ہاں آئیشہ آئیشہ کی عزت آئیشہ پر توبہ آئیشہ نے توبہ کیا بھئی وہ حدیث میں دکھاؤ کہ آئیشہ نے آئیشہ نے گریہ کیا ہے آئیشہ نے جمل کے بعد لیکن اس نے توبہ کیا ہے یہ بات نہیں دیکھیں آئیشہ کے ساتھ جو جمل میں ہوا نا اس کے جتنے سپورٹر تھے اس کے بطی جیتے بان جیتے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ گئے تھے کہ وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں خلافت بنانی ہے تو یہ سب قتل ہوئے تھے یہ آئیشہ بری طرح اس کے جو الحج ہوتا ہے اس کا قرآن شچازاد بھائی ہے یہ قتل ہوگا زبیر قتل ہوگیا یہ لوگ سب یعنی بالکل انہیں تو نابوت ہوگئے تو آئیشہ ان کے موت پر بڑی روتی تھی ان کو جو شکست دوا جو ذلت ہوا ہے یہ دھوم دام سے گئے تھے لوگ مکہ سے جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوا ہے تو آئیشہ مکہ میں تھی عثمان کے جتنے جھوڑ کورنر تھے نا جنہوں نے پیسہ چھوڑی کر کے اس بھی کی وجہ سے عثمان قتل ہوئے وہ سب جب ان کو پتا چلا کہ بیعت علیہ السلام کے ساتھ ہوئی وہ سب باگ گئے اور عثمان قتل ہوئے سب باگ گئے مصر سے کوئی آیا ہے کوئی عراق سے کوئی بسرے سے کوئی یمن سے مال بہت لے کے آئیتے لوگ یہ سب جمع ہوگئے کام پر یہ فرادی لوگ مکہ میں آئیشہ بھی مکہ میں تو انہوں نے جب ان کو خبر ملی ہے اس بیعت کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ ان گورنروں کا پیسہ جتنا چاہیے لے لو جہاد شروع کرو آئیشہ سے کہا آئیشہ نے کہا جہاد کر دینا ساتھ ہم جہاد کر رہے ہیں اس نے جہاد شروع کر دی یہ لوگ بہت دوندام کے ساتھ کہ ہم جمل میں جائیں گے مدینہ میں تو آبادی نہیں تھے مدینہ کوئی اتنا کوئی خاص چیز نہیں تھا اسٹراتیجیک لحاظ سے مدینہ ایک اہم جب فتوحات ہوئی ہیں پھر مدینہ عثمان کے زمانے تک مدینہ کی اسٹراتیجیک حیثیت نہیں تھی اسٹراتیجیک حیثیت تھی شام کی عراق کی کوفے کی بسرے تھی شام میں تو ماویہ کی حکومت ہے وہ تو ان کو گاس بھی نہیں ڈالے گا تو عراق میں کوئی نہیں ہے تو یہ لوگ گئے بسرے میں داکہ وہاں پہ اپنی حکومت بنا لیں اور پھر وہاں پہ ان کی بری جو شکست ہوئی ہیں یہ سب قتل ہو گئے تھے عائشہ کی جتنے سپورٹر تھے سوائی بہت کم لوگ مرے تھے تو اس بات پہ روتی تھی لیکن یہ رونا کہ اس نے توبہ کیا اللہ سے یہ کسی کتاب میں نہیں ہے یہ کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے اس نے توبہ کیا ہے کہ میں نے علیہ علیہ السلام سے لڑائی کیا میں نے غلطی کیا یہ کئی نہیں ہے توبہ ثابت کرو بردیکتا جا 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 امام امیر المؤمنین علیہ السلام عمنا کنکو ازد دی و ها دیس مدیکا کنکو ازد دی ها دیس يا حمیر محترم نازل المسنف لابنها بشابہ الكوفی مسنف جلد نمبر اٹھ چابدار الفکر یہاں پہ صفحہ نمبر سات سو بیس حدیث ہے سوہتر سوایت کرتے ہیں حنف ابن قو قیس لما ظہر علی علیہ علیہ اہل البسرہ ارسل الیلہ عائشت ارجع الیلہ مدین ویلہ بیتک قال فابد جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے عائشہ کو شکست دیا کمانڈر بن چیف عائشہ جنرل صاحبہ اونتنی پہ سوار ہوکے لوہے کا لوہے کا لباس پین کے نستجیر وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرْرَجْلِ جَاہِلِيَةِ الْأُولَى وہ جب جنگ کے لئے آئیتے جب اس کو شکست ہوئی ہے تو وہ بسرے میں ایک مکام میں رکھی ہے اب کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اب واپس جاؤ مدینہ اپنے گھر چلی جاؤ وہ نہیں جا رہی ہے اس نے انکار کیا ہے فَأَعَادَ إِلَيْهَا الرَّسُولِ وَقْوَقْ وَاللَّهِ لَتَرْجِعِنَّ اَوْ لَا بَعَثَنَّ إِلَيْكِ نَسْوَةً مِنْ بَكْرِ اَبْنِ وَائِلْ مَعَهُنَّ شِفَارُ حِدَادٍ يَأْخُفْنَكَ بِهَا فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ خَرَجْ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے دوبارہ الچی بھی جائے محایشہ سے محایشہ چلی جا محایشہ واپس چلی جا کہاں چلی جا مدینہ چلی جا اگر نہیں جاتی ہے میں یہاں پہ اپنی شیعہ قبائل کے عورتوں کو بھیجوں گا لوہے کے چمٹوں کے ساتھ لوہے کے لوہار کے چمٹوں کے ساتھ تجھے مار مار کے سیدھا کریں گی لوہے کے اس سے پکڑ کے تجھے گسیٹ کے تجھے کسی خچر پہ ڈال کے تجھے مہینے زبردستی بھیج دیں گے تو یہ عزت تھی آئیشہ آپ کے اپنی قطب میں کون سے عزت تھی آج کو ہاں یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام آئیشہ کو جو ہے قتل نہیں کر سکتے حق بنتا تھا اگر چاہتے تو کر لیتے کرتے بالکل حق تھا بغاوتی ہے بغاوتی کا سزائی قتل ہے لیکن اگر کر لیتے تو سیاسی لحاظ سے امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کے لیتے بہت بڑا تجکہ ضرر ہوتا کیونکہ ابھی اسمان قتل ہوا نا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا اس کے قتل میں حات نہیں تھا سب لوگو کہ ریکو اسمان کا باللہ من علی علیہ الصلاة والسلام سے لینا معاویہ وغیرہ اگر آئیشہ کو بھی قتل کر دیتے آئیشہ کو بھی وہ قتل کر دیتے تو معاویہ کے لیتے اور کوئی چیز اس سے بہتر تا ہی نہیں کہہ دیتے کہ اوہ دیکھو تمہاری ماں کو قتل کیا اس کا انتقام لے لو اچھا